اصحاب دے وچو کچھ لوگ کچھ نو اصلا نبی بڑھا چڑے سو مسلمان دا موقف ختم نبوت اصلا کمزور کر سو جہاں انہوں نے ایک گال سوچی یا گمان کی تا جو میں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام دے اولاد بھی نبی ہیں حضرت یاکوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں بھائی حضرت دعود نبی علیہ السلام دے بیٹے حضرت سلمان نبی علیہ السلام نبی ہیں بھائی نبی در نبی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام دے بھائی حارون نبی ہیں بھائی اسی طرح بعض نبیاں دے بیٹے اللہ نے انہوں نے نبوت عطا فرمائے اہل یہود دا گمان کرنا بد گمانی کرنے چیم مگئی کرنے اس بنیاد دوتی ہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دے گمان دے مطابق آخی نبی نے یہ سرکار دے صحاب سرکار دے اولاد اسہ کل سرکار دے ویسال تو بعد انہوں نبوت دے دعوے دار بڑے سوچا ہرگز نبی تا کوئی نہیں لیکن ساڑھے طرف نبی حسن لیکن میرے رب نے دلیل بطور حجت دلیل پیش فرمائے فرمائے کہ لوگوں سنگی نو اے زمان نبوت ہے کل بعد زمان نبوت بعد قیامت صبح تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات محمد مصطفیٰ تو بعد اللہ نے نبی بھی کوئی نہیں بڑا منا اللہ نے رسول بھی کوئی نہیں بھیجڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخر رسول اور آخر نبی ہیں اچھا اس نو سمجھن واسطے میرا سادہ انداز ہے تو سا محبت میں سمات فرماؤ میں کوئی سرگ اور اللہ بندہ نہیں لیکن آپ دی محبت دا طالب اور جملہ سمات فرماؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی رسالت اور نبوت اللہ تعالیٰ نے پچھلیاں کتاباں دے اندر صحیفیاں دے اندر سرکاں دی رسالت اور نبوت اور بالخصوص حتم نبوت دا اللہ نے اعلان اور وعدہ پہلے فرمایا ہے میرے پاک نبی دی عمر مبارکہ آٹھ سال ہے یعنی کہ اعلان نبوت تو بتی سال پہلے سرکار دی زہری نبوت دا اعلان آپ دی عمر مبارکہ چالی سال ہے سرکار دی عمر مبارکہ بتی سال ہے آپ دی عمر مبارکہ آٹھ سال ہے سرکار سفرے تجارہ دی غرض واسطے ملک شام تشریف لے گئے سرکار سفر دی غرض واسطے تجارہ دی غرض واسطے ملک شام تشریف لے گئے آپ دے مشفیق چچا حضرت مولا کینات سیدنا علیہ ورمتظار والد محترم آپ حضور دے مشفیق چچا ہے تو سا جاندے ہو کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور دے مشفیق چچا ہے بعض لوگ آپ دے ایمان دے قائل نہیں بعض لوگ قائل ہیں میں اس دوستے شدت پسندی نہیں رکھتا اگر کوئی قائل نہیں اس دا اپنا مسئلہ ہے اگر کوئی قائل ہے اس نے روکنا نہیں چاہیے تھا اے معاملہ نیت دا ہے اللہ نیت کو بہتر جاندہ ہے لیکن اس معاملے دے اندر جنگ و جدل امتوں نے نہیں کرنی چاہیے تھے ایک دو جنو کافر اور بدتی اس معاملے دے اچھا نہیں آکھنا چاہیے تھا بعض لوگ تو ایسے ہیں دور تو ایسا ہے کہ لوگا نے سرکار دے والدین دے ایمان دو تشک کیتا ہے لوگا نے سرکار دے والدین دے ایمان دو تشک کیتا ہے تو حضرت ابو طالب تو حضور دے چاچا ہن پہ او جملہ سمات فرماؤ جنہ لوگا نے سرکار دے والدین دے والدین دے ایمان دو تشک کیتا ہے انہاں لوگا نے سب تو پہلے حضرت ابو طالب دے ایمان دو تشک کیتا ہے او جملہ سمات فرماؤ امیرم موضوع نہیں حضرت ابو طالب حضور دے مشفیق چچا ہے اور این گال دے انکار پوری امت جگوئی نہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روپ آئے چاچے دے سامنے اور عرض کیتا چاچا جتنے احسان تیدے ہیں میں ساری اندے احسان لہا چھوڑے ہیں تیدے اتنے احسان ہیں کہ میرے دلتیں نہیں گئے حضرت ابو طالب حضور دے مشفیق چچا ملک شام تجارہ دے غرض واسطے سرکار نونا لے کے گئے چونکہ حضرت عبد المطلب پاک آپ دا ویسال ہو گیا سرکار دے دا دا ویسال ہو گیا زہری کفالت کانوالا پورے مکج کوئی نہ ہا حضرت ابو طالب ہم زہری کفالت کر دے ہم اور صرف حفظ و امان واسطے تاکہ سرکار دے ذات میں کوئی شخص تکلیف نہ پہنچائے اپنی امان نے جنخ دے ہوئے سرکار کو اپنے نال لے کے ملک شام لے گئے ملک شام دے قریب جب پہنچے تو لوگاں نے انسانی ہمدردی دی خاطر کہ مسافر ہیں کافلے والے ہیں انسانی ہمدردی دی خاطر دعوت دا احتمام کیتا اور زیافت دا احتمام کیتا دستر خان سج گیا کھانا لگ گیا سارے مہمان بے گئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہک سمت تشریف فرما ہے میرے پاگ نبید عمر مبارکہ 8 سال ہے حدیث ترمزی صحب دعوت نے جو عیسیحہ علم دینہ اس نے کافلے دے سلار تو کچھ نہ کیتا امیر کافلہ تو کچھ نہ کیتا کہ دس ہو کہ اے شخص اے بچہ بھی طورے نال ہے جو ہک سمت بیٹھا ہے کھڑا ہے اے بچہ بھی طورے نال ہے امیر کافلہ نے جواب دیتا کہ ہاں اے بچہ بھی سارے نال ہے کافلے والے انہوں عرض گیتا گیا کہ انہوں بھی سلوہا زیافت دے وال آمنہا کھانا کھامنہا حضرت ابو طالب نے جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض گیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے عمر مبارکہ 8 سال ہے سرکار یہ میں چل دے آئے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکے دستر خان دوتے تشریف فرما ہوئے میرے نبی دی چال ہا میرے نبی دا انداغ ہا آپ دا بہنہ ہا اللہ و اکبر زمانے دا سارو حسن و جمال سرکار دے قدمہ دوتے قربان کر چھوڑو واتوی ایمان دا حق ادا تا نہیں ہوندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں چل دے آئے آکے بہ گئے کھانا تناول فرمایا وہ شخص نے جس نے دعوت احتمام کیتا ہے اس نے انریل کو کھولا جو صیف اللہ نے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نوطا فرمایا کھولا تو بعد اس نے آخری نبی دے صفات زہری نوپڑنا شروع کیتا آخری نبی دے صفات زہری نوپڑنا شروع کیتا اللہ تعالیٰ نے آخر نبی دے صفات زہری یعنی کہ شخصی صفات نو قد و قامت نو حسن و جمال نو غزا قطہ نو اللہ نے تورات اور انجیل دے اندر بیان فرمایا وہ عالم دیر میں کھول کے آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو با غورہی دیکھا دیکھا تو بعد اس نے امیر کافرہ تو سوال کیتا ایک تو حدیث پاک شروع ہوندی ہے سوال کیتا کہ آزن کے اس شخص دے متعلق تُسا کیا رہ رکھ دے ہو بچے دے متعلق کیا رہ رکھ دے ہو امیر کافرہ نے جواب دیتا کہ ایک قریش دے نال تعلق رکھ دے ہیں شہر مکہ دے رہنوالے ہیں حضرت عبداللہ دے پوتے ہیں حضرت عبداللہ دے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب دے پوتے ہیں تو اینہ دا تعارف ہے اینہ دا حسب و نصف ہے اس نے انجیل نو بند کر دے ہوئے پتہ ہے حضور دے متعلق کیا جملہ لائیا سرکار دے عمر آٹھ سال ہا تے مذہب عیسائیہ دے نال تعلق رکھن والا آل مدین آدھے کے لوگو یہ بال کوئی عام بال نہیں حازہ سید الانبیاء والمرسلین حازہ خاتم النبیین فرمایا کہ لوگو اے بال اوہے جیکو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیان دی سرداری عطا فرمائی ہے اے بال اوہے جیکو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوہ دا اعزاز عطا فرمایا جنو اللہ نے ختم نبوہ دا اعزاز عطا فرمایا یار کی نہیں یہودیاں نے اعتراض نہیں کیتا تو سعید دور درچ بھی اگر پڑھو نا یا کسے دی اللہ اکبر کسے دی عقیدے نا جا کے چیک کرو آج بھی یہودی اعتراض نہیں کرتے سرکار دی ختم نبوہ دوتے عیسائی بھی اعتراض نہیں کرتے لیکن اللہ ہدایت اتا فرماوے اس قوم نا اور اس عقیدے نا کہ جنہاں نے سرکار دی ختم نبوہ دے اعتراض کیتا ڈکھ لگتا ہے چلو اعتراض کرن ہاں تا یہودی کرن ہاں یا عیسائی کرن ہاں دیل فون دے آنسوں روندے ہیں انہاں نے اعتراض کیتا ہے جبا کلمہ زہری طور کے حضور دا پڑھ دے ہیں جنہاں دے متعلق قرآن فرمایا گیا ہے ایسے عقیدے دے متعلق قرآن فرمایا گیا پڑھو چھویسی پارہ سورت حجرات آخری آیتان دے بچوں آخری آیت میرے پاک رب نے اشارت فرمایا بعضی لوگ تو ایسے ہیں اسلام اپنے آپ کو دائی اسلام آ دے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو مسلمان آ دے ہیں فرمایا کہ ہرگز مسلمان کوئی نہیں اس واسطے کے اسلام دوتے تو انہاں نے عمل کیتا ہے لیکن انہوں نے اندر ایمان کوئی نہیں ایمان کا تعلق اے ہے کہ بندہ قینات دی ہر شیعت ود کے اللہ دے نال بھی بیار کرے اللہ دے رسول دے نال بھی بیار کرے ایمان دی شرط اے ہے کہ بندہ رب دی رب دی ذات ممنے اور رب دی گال ممنے ایمان دی شرط واسطے ضروری ہے کہ بندہ اللہ دے رسول دی گال ممنے اور اللہ دے رسول دی گال ممنے اسلام دے اتعا وڑنا کافی نہیں اصل شرط ہے کہ سہب ایمان ہو گئے آو جملہ سمات فرماؤ موضوع دی طرف بنیوں کہ اس شخص نے برملہ سرکار دی اس عمر دے اندر کم سنی دی حالت اور عمر دے اندر اس نے گال اہلِ عرب دے لوگا نو کیتی اہلِ حجاز دے لوگا نو کیتی روح سائے عرب انو کیتی کہ لوگوں سنگی نو اے بال کوئی عام بال نہیں اے تا او بال ہے جگہ اللہ نے کل نبوت دی سرداری بھی عطا فرماؤنی ہے اور اے او بال ہے جن دے سردو تے کل ختم نبوت دی تاج بھی رکھڑا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخی رسول و نبی ہیں اے تا فیصلہ قرآن دہے نا او حکلو حدیث پاک اس میں ہم پہلوانو لے دے ہیں ویسے بہت ساری حدیث پاک ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسما حضور میں گنوائے سرکار نے اپنے نام رسائے میرے والد محترم فرماؤنہا قبلہ حرشید ملہ تلہ رحمہ فرماؤنہا در منصورتوں اور دیگر کتب تو حوالے دے کے ابا حضور جملہ فرماؤنہا